عمران خان نے کہا ہے کہ دشمن ہو بھلے لیکن کمینہ نہ ہو دشمن ہو بھلے لیکن کمینہ نہ ہو ہمارا کمینے اور گھٹیا دشمنوں سے واسطہ پڑھا ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کا اس وقت دشمن کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اس وقت تحریک انصاف کے فرنڈ سے بہت سی اہم خبریں آ رہی ہیں ایک طرف ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان تکلیف میں ہے اور وہ کیوں تکلیف میں ہے اس حوالے سے بھی انفرمیشن آئی ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے مشہ بیگم اور علیمہ خان کے لڑائی کے معاملات جو ہیں وہ اب کھل کے واضح طور پر سامنے آ گئے ہیں اور اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے جن لوگوں نے کاجی فائز جیسا کے ساتھ لندن میں میڈل ٹیمپل کے سامنے بدتمیزی کی ان کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے اس حوالے سے بھی انتہائی اہم انفرمیشن ہمارے سامنے آئی ہے اور ایک طرف ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف تحریک انصاف احتجاج کی حوالے سے ایک نئی حکمت عملی بنا چکی ہے اور وہ بنا رہی ہے اور عمران خان نے کیا ہدایات کی ہیں اس کے اوپر بھی روشن ڈالیں گے اور مرشد کا اہم پیغام بھی آ چکا ہے اور مرشد کیوں تکلیف کے اندر ہیں اور ان کے اوپر کون سا غضب آج سے آٹھ دن کے بعد ڈھایا جانے والا ہے اس کے اوپر بھی روشن ڈالیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک اچھی خبر یہ دے دیں کہ سعودی عرب کے اندر آپ کو پتا ہے کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس وقت شہباز شریف سعودی عرب جو گئے ہیں اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے محمد بن سلمان کو راضی کیا جائے کہ اگر کل کو ٹرمپ الیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ عمران خان کو رہا کرنے کی بات کرتا ہے تو محمد بن سلمان یہاں پہ ان کو سپورٹ کریں جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بلشٹ ہے جتنا چھوٹا دماغ ہے اتنی ہی چھوٹی سوچ ہوتی ہے اس طرح مملکت نہیں چلتے اور اس طرح کے معاملات کے لیے اس طرح کی میٹنگز بھی نہیں ہوتے اور اس طرح کے دورے بھی نہیں ہوتے اور اس طرح سعودی عرب کانفرنس بھی نہیں رکھ سکتا اس ملاقات کے لیے بہرحال یہ ایک الگ چیز تھی سعودی عرب کے اندر سرمایہ کاری کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ سعودی وفت نے کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ شنگائی کاؤپریشن جو کانفرنس تھی اس سے پہلے وزٹ کیا تھا اور دو شریعت دو بلین ڈالر کے مہائدے کیے گئے تھے جو کہ تقریباً ستائیس مہائدے تھے اب پانچ مہائدے مزید ہو گئے ہیں اور اب یہ جو انویسمنٹ ہے یہ دو شریعت آٹھ بلین ڈالر تک پہنچ چکی ہے اس کے ساتھ ایک اور بڑی تشویش ناک خبر ہے اور وہی خبر ہے کہ پاکستان کے اندر پندرہ سو ویٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہو چکے ہیں اور یہ انفرمیشن وزارت داخلہ اور ایف آئی اے کے سورسز نے اسمبلی کے اندر دیا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً ان پندرہ سو میں سے پانچ سو انچاس جو ہیں وہ بہال ہو چکے ہیں اور بقایہ کے اوپر بھی کام جاری ہے اس حوالے سے سرکاری حساس سرکاری دستاویزات کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اور کئی ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے اٹیمٹس بھی ہوئیں جس کے بعد سرکاری ملازمین کو ویٹس ایپ استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وائس چینجنگ اور اس طریقے سے بہت سے ایسے فراڈ ہو رہے ہیں آن لائن جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو شہری ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنہ ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دیجٹل ایج کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں اور جو بھی ہمارے آج کل ایسٹس ہیں وہ ہمارے فون کے اندر ہوتے ہیں جہاں فون کے اندر سے پاسورڈ ایکس ہوتے ہیں وہیں ہمارے سوشل میڈیا سے لے کے بینک اکاؤنٹس اور دیگر جو بھی ہمارے ایسٹس ہوتے ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں بہرحال یہ ایک ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے یہ معاملہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سال پہلے اس وقت سامنے آیا جب ساکیب نصار صاحب نے یہ شکایت کی تھی کہ ان کا ویڈس ایپ ہیک ہو گیا ہے اور اس وقت سے یہ معاملہ چل رہے ہیں اور ایک سال کے اندر تقریباً ساڑھے پانسو اکاؤنٹس کو بحال کیا جا چکا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ علیمہ باجی کی شکایت آئی ہے اور بڑی ایک دم سے جب میں نے وہ خبر پڑھی تو میں فوری طور پر میں نے کہا ساس بھی کبھی بہو تھی یہ معاملہ وہ شروع ہو چکا ہے میں مانتا ہوں کہ علیمہ باجی اور بشرا بیگم عام خواتین سے لاکھ گنے زیادہ ذہین ہیں نیک ہیں پارسہ ہیں لیکن وہ بالآخر خواتین ہیں اور خواتین کے ساتھ ساتھ وہ نند اور بہو بھی ہیں تو ظاہرشی بات ہے جو معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ہی ہر جگہ پہ اپنا اثر ضرور دکھاتے ہیں ڈویلمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو شکایت کی گئی ہے سینئر پی ٹی آئی کے لیڈران کی طرف سے کہ جناب علیمہ باجی کی جو ہے مداخلت جو ہے وہ بیجا بڑھتی جا رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی امور کے اندر جو علیمہ باجی کی مداخلت ہے اس کی وجہ سے سب پریشان ہیں اور وہ پارٹی رہنماؤں کے اوپر تنقید کرتے ہیں جبکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور وہ آپ کو یعنی بانی پی ٹی آئی عمران خان کو بھی مس گائیڈ کرتی ہیں اور پارٹی رہنماؤں کے بیانات کو جو ہے عمران خان نے ان کو مشورہ دیا کہ جناب آپ ان کے جو بیانات ہیں اس کو آپ نظر انداز دی کریں ظاہر سی بات ہے ایک بھائی یہی کہہ سکتے ہیں اور عمران خان نے اتنے بھولے نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ یہ ساری کی ساری انفرمیشن کہاں سے آ رہی ہے بے شک علیمہ باجی یہ کہتی ہے کہ ان کو بھائی کی رہائی چاہیے سیاست میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن ان کے جو بیانات ہیں وہ تقریباً سیاسی لیڈروں والے ہوتے جا رہے ہیں اور جو کے پی کے کے رہنماؤں تھے وہ یہ شکایت لے کے خاص طور پر عمران خان کے پاس آئے تو آپ کو پتا ہے کہ آج کل بھوشہ بیگم کی در ہے کہاں پر ملاقاتیں اور مشاورتیں مشورے اور ہدایات دی جا رہی ہیں تو یہ ساری کی ساری جو کڑیاں ہیں اور اس کے تانے بنے ہیں یہ وہیں جا کے ملتے ہیں اس کے ساتھ عریمہ باجی ظاہر سے بات ہے جب بھی جاتی ہیں کوئی بڑا ہی پیغام لے کے آتی ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ مرشد کا سب سے اہم ترین پیغام یہ ہے کہ جب تک آپ عوام اپنے حق کے لیے خود نہیں کھڑے ہوں گے تب تک آپ کو ازادی نہیں ملے گی اور آپ چونٹیوں اور غلاموں کی طرح تھوڑے سے لوگوں کے نیچے دب کر رہ جائیں گے یہ تو چلیں ٹھیک ہے یہ ایک تحریکہ کی پلاننگ ہو رہی ہے آج ملاقات ہوئی ہے جناب شیر افضل مروت کی بلاخر ملاقات ہوئی گئی رگڑا کھانے کے بعد تو انہوں نے کہا کہ میری ملاقات ہوئی ہے امران خان نے مجھے پہلے ایک سیاسی کمیٹی تھی پھر ایک کور کمیٹی تھی اب ایک احتجاجی کمیٹی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آ رہی ہے جس کا شیر افضل مروت صاحب حصہ ہوں گے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ جو ایجیٹیشن کو ترتیب دے گی اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب گنڈا پور صاحب کی جو حکمت عملی تھی وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی اور وہاں پہ انہوں نے ایک طرح سے گنڈا پور صاحب کو ایک طرح سے گیم بجا دی ان کی بہرحال یہ چیزیں بھی ابھی سامنے آئیں گی کہ کیا احتجاجی کمیٹی بنتی ہے اور کیا سٹریٹیجی بنتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی امران خان کی جو زبان ہے وہ سخت ہوتی جا رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ امران خان تکلیف میں ہیں امران خان کیسے تکلیف میں ہیں کہ امران خان نے کہا ہے کہ دشمن ہو بھلے لیکن کمینہ نہ ہو دشمن ہو بھلے لیکن کمینہ نہ ہو ہمارا کمینے اور گھٹیا دشمنوں سے واسطہ پڑا ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ امران خان کا اس وقت دشمن کون ہے امران خان کس کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں امران خان کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں امران خان کس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کس کی وجہ سے یہ کیا اور کیوں اور کس لیے ہو رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں تو ان سے اس وقت عمران خان کافی سخت نراز بھی ہیں اور تکلیف میں بھی ہیں یہ الگ بات ہے دیلوں کی باتیں کی جاری ہیں کہ دیلیں ہو گئی یا نہیں ہوئی لیکن بہرحال یہ تکلیف جو ہے یہ عمران خان کے بیان سے واضح طور پر نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آٹھ نومبر کو فرد جرم آیت کی جائے گی تقریباً سیونٹین نائن افراد کے اوپر جن میں عمران خان بھی ہیں اور یہ نو مئی کے دن جی ایچ کیو کے اوپر جو دھاوہ بولا گیا تھا اس کے اوپر فرد جرم لگائی جائے گی اور یہاں پہ ہم نے اس کے اندرے کے جو ایمپورٹن ڈیولپمنٹ دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کیس کو جو ہے وہ الگ الگ کر دیا گیا ہے اس کیس کو نو مئی کے دیگر مقدمات سے جی ایچ کیو کے کیس کو الگ کر دیا گیا ہے اور اب لگتا یہ ہے کہ اس کے اوپر تیزی کے ساتھ اس کا پروسس چلے گا اور یہ معاملات وہاں تک پہنچیں گے اب ظاہر سے یہ بات ہے سردیاں آ رہی ہیں سردیاں آپ کو پتہ ہے اکتوبر نومبر اور دسمبر یہ تین جو ماہ ہیں یہ بڑے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں اور یہ اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی احتجاجی طریقے ہیں وہ گرمیوں کے اندر سر دبا کے بیٹھی رہتی ہیں اور صرف انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ تھنڈا موسم آئے تو باہر نکلیں تو ظاہر اسی بات ہے لگتا یہ ہے کہ اس وقت نومبر کے مہینے میں ایک بڑے محاذ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور ملٹری کورٹ کے حوالے سے جب عمران خان سے کہا گیا کہ جناب ملٹری کورٹ بن رہی ہے تو انہوں نے کہا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا باہرل اس طرح کی ساری باتیں ہو گئی ہیں لیکن اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ صبح میں نے جب سب اٹھا تو سب سے پہلے میری جو نظر پڑی وہ میڈل ٹیمپل کے سامنے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو بدتمیزی کر رہے تھے وہ اس کے اوپر نظر پڑی اور اس کے بعد سے میں ایک سوچ میں مبتلا تھا کہ یار یہ کیا طریقہ کہا رہا ہے یہ کونسی فریڈم آف ایکسپریشن ہے یہ کونسا ازاد معاشرہ ہے کہ آپ کو جو لوگ نہیں آپ کو صحیح لگتے یا جن کے ساتھ آپ کا سیاسی یا نظریاتی اختلاف ہے ان کے ساتھ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں باہر کھڑے ہوئے تھے ویٹ کر رہے تھے وہاں پہ شایان تھا خاص طور پر یہ وہ پیڈ ہائر پرسن ہے جس کو چیکو بھائی اور ظلفی صاحب نے ہائر کیا ہوا ہے میاں نواز شریف کو تنگ کرنے کے لیے اور لوگوں کے اوپر اس طریقے سے اٹیک کرنے کے لیے اور ان کو ہڈ کرنے کے لیے اور ان کو ایک طرح سے ایک بیڈ فیلنگ دینے کے لیے ان کے خلاف نارے لگانے کے لیے تو اب وہاں پہ یہ شایان ملائکہ ظلفی بخاری اور چیکو کھڑے ہوئے تھے اور میں نے دیکھا کہ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے یہ کیا ہے اس کو کس طرح لے سکتے ہیں تو ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب میں کبھی لیٹ نائٹ رات کو گھر جاتا ہوں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں رستے کے اندر کتوں کا ایک پورا ایک گینگ جو ہے چھے چھے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ جو ہے وہ کٹھے وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دم سے جب جیسے ہی کوئی بھی چیز ان کے ساتھ سے گزرتی ہے تو وہ اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں اور ایک طرح سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور بھونک رہے ہوتے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ وہاں پہ ایک دم سے بریک لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ فوری طور پر خموش ہو جاتے ہیں نے ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ انفرمیشن دے دیا انہوں نے کہا کہ جناب برطانی آئی کمیشنر کی گھاڑی تھی اور اس کے اوپر جس جس نے بھی حملہ کیا ہے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی ان کے شناختی کارڈ اور ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ منصوح کیے جائیں گے ان کی شہریت کو منصوح کیا جائے گا اور وفاقی کابینہ سے اس کی منظوری لی جائے گی اور یہ معاملہ جلد از جلد جو ہے یہ کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا یہ صورتی اللہ ساری کی ساری بارل اس کے علاوہ مولانا فضل الرمان بھی جو ہیں وہ بہت جارہ دکھی نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں الیکشن کے باوجود جو ہیں نتائج کوئی اور مرتب کرتا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور خبر یہ دی ہے کہ اگر میں ووٹ نہ کرتا حکومت کو ووٹ نہ کرتا تو وہ جو چھپن نکات والا مسودہ ہے وہ پاس ہو جانا تھا لیکن مولانا صاحب دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ چھپن نکات والا جو منصوبہ ہے جو پچیس یا تیس نکات رہ گئی ہیں وہ اب کس وقت کب اور کس طریقے سے آتی ہیں بس انتظار ہمیں کرنا ہے اس والے سے جو بھی لیٹس اپ ڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ آپ کو دیتے رہیں گے اندر تک لیجات دیجئے گا اپنے چینل کا بھی خیال رکھئے گا اللہ حافظ